مرزا ندیم بیگ گفتو کا جو پورشن ہے وہ خاص طور پر امیگرنٹس کے حوالے سے ہوگا کہ سپین میں جو اس وقت مقیم امیگرنٹس ہیں ان کے حالات زندگی کیا ہیں تو آج بھی گفتو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے جناب امیر ڈار صاحب امیر ڈار صاحب ساللیکم امیر ڈار صاحب میں اصل میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو اس وقت سپین کا معاشی بہران ہے اس کے اندر جو امیگرنٹس اس وقت بس رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ بھی سفر ہو رہے ہیں اور اگر سفر ہو رہے ہیں تو ان کے سفر ہونے کا کیا لیول ہے یعنی کہ وہ کس حد تک متاثر ہیں مجھے بات سنوے اس میں کہنا ہے امیگرنٹس بھی بہت کسیم کی ہیں مطلب جو یورپ سے آئے وہ امیگرنٹس ہیں انگلینڈ کا یا فرانس کا یا ایٹلی کا اس کو ہم کمپیرنے کار ساتھ ہیں پاکستان کے یہاں سے نکال کے اس کے بعد دوسری کوٹہ کٹیگری میں ہے جس کو سمجھتے ہیں کمینوزاری سے لوکم کمونیتاری ہے اس کے بعد اسی کٹیگری سے بھی ہے سکھانی آفریکن کا میرے ہاتھے ہماری اگر میرے ہاتھے ابھی کچھ زیادہ سفر کر رہے ہیں خاصل جو بھی جن کی ابھی بھی مطلب جو کہہ دیں سفریمین تو جاری ہے ان میں یہی کیسے تھے ایک طرح کمونیتاریوزاری میں مطلب پاکستانی، انڈین، بنگالی اس کے بعد جو آفریکن کنٹریز میں دیکھا جائے سنگال، کامبیا، مالی، موراکو اس کے بعد سوٹھ مینکہ جو لوگ جو ہیں وہ کہہ دیں ان کی سفریمین تو کام ہوگی کیونکہ وہ چھوڑ کر ساتھ اچھلے گئے ہیں ان کی مطلب کہہ ہماری بد قسمتی یہ ہے کہ ہمیں پیچھے جانے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے مطلب جتنے وہاں پہ ہمارے حالات تراب ہیں اور ان لوگوں پاس یہ ایڈوانٹی تھا کہ ابھی برازیل، ایکوارڈور، پیرو جس نے بھی کہہ لیں یہ پیسز بولیواریاں جو اس لئے ان کو کہہ لیں نئے سوشل مارڈل ان کو واپر ایمپلیمنٹیشن کی جا رہی ہے وہ کو چاہتا ہے اس کے پروجیکٹس کی وجہ سے تو ان لوگوں کو معاشی حالات کافی پہتے ہیں بلکہ ایکوارڈور کا تو یہ سسٹم منا ہوا کہ وہ اپنے عوام کو سببنشنال کرتے ہیں ان کو فنڈنگ کرتے ہیں جو واپس جانے ہیں ان کو مکان برانے بھی ان کی مرض کرتے ہیں ان کو کردہ بھی دیتے ہیں بزنس کرنے کے لئے اور اس کے لاغوں کے بچے کو تلین بھی دیتے ہیں مطلب ان کے اس طرح کا دل سسٹم ہے نا ابھی برازیل کے یہاں پہ کافی امیگرنٹ سے وہ بہت زیادہ ان کے بندے واپس چلے گئے ہیں بلکہ سپین کے لوگ اب وہاں پہ جا کے کام کر رہے ہیں مطلب اس طرح کا جانا ہے ڈیفرنس ہوگا نا مطلب یہاں پہ جو سوڑھ اپرینس ہیں جو یہاں پہ آئے انہوں نے سپین کے اچھے ٹائم میں انہوں نے کنسٹرکشن میں کام کیا پیسہ کمایا یہاں پہ ٹائم گزارا اور جب دیکھا کہ سپین جہالات ایسے ہو گئے یہاں پہ یہ سسٹینبل نہیں ہے لانگ پرم تو اس لئے وہ واپس چلے گئے فاظرین پہ صرف ہم گئے ہیں پاکستانی اور کہانے ایفریکن سے کمیونٹی کا ہیں کیونکہ ہمارے پاس کو دوسرا راتہ ہے ہی نہیں یہ برا آئی اپنا رات نے جو ہے وہ اپنا خیال بیان کیا ہے کہ لاتین امریکہ کے لوگ جو ہے وہ اپنے ملکوں کے حالات اچھے بہتر ہونے کی وجہ سے یہاں سے چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور ہماری یہ کیفیت ہے کہ ہمارے ملکوں میں وسائل ہونے کے باپدود ہم یہاں پر دھکے کانے پر ملکون ہے اصل پہ عمر صاحب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جو جابلس جو ہے پاکستانی خاص طور پر بہت زیادہ ہوئے ہیں اور بیشتر ایسے ہیں کہ جو سپین کو چھوڑ کر ظاہر بات ہے کہ وہ ملکوں وہ تو نہیں جا سکتے اپنے ملکوں نہیں جا سکتے لیکن دوسرے یورپ کے ملکوں کو منتقل ہوئے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر بھی جو ہے وہ اوور لوڈنگ جو ہے اس اعتبار سے ہونے کی وجہ سے کہ ورکر بہت زیادہ تعداد میں ہو گئے جیسے کہ ہمارا جو ہے وہ نیٹیو کنٹری جو ہے فرانس اس وقت ہے فرانس میں آپ کو بتا ہے کہ بہت زیادہ لوگ گئے ہیں تو اس کی وجہ سے وہاں پہ بھی اس کا ریٹ بہت زیادہ ہائی ہو گیا ہے تو اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی جو ہے وہ کیا کریں کس طرح سے اپنے حالات کو صداریں پھر بازوں میں ایک دوست سے بات ہو وہ کہتا ہے پاکستانی میں دیکھتا ہوں نو پارہ نون کا کبھی یہ رکھتے نہیں ہیں کہلے ہماری یہی اچھی عادت از ایک کمیونٹی کہ یہ لوگ ہم یہاں پہ آئی کام کرنے کے لئے تھے تو اس لئے لوگ سفر کرتے جا رہے ہیں مرحبا باقی آپ کے باتے ہیں فرانس میں اولوڈی ہوئی مرحبا باقی بھی کافی فرنٹیز سکینڈینیویا کے ڈینمر میں کافی دنیا گئی ہیں یہاں سے بھرونہ سے بارسپرنہ سے سویڈن بھی کافی گئی ہیں ناروے بھی گئی ہیں انگلینڈ جن کو پاسپورٹ پاکستانی کو ملے وہاں پہ گئے ہیں تو آہستہ آہستہ جب کہہ رہے ہیں کہ لوگنا تقسیم پھونچا جا رہے ہیں اور مارکٹ جو سٹیبلیز ہونے کی طرف جا رہے ہیں ابھی پیشل میں میرے ایک دوستر سے یہاں پہ بات چیت ہو رہی تھی وہ کہہ رہے کہ وہ ٹپیکل جو نہ مطبق کانکشن میں کام کرنے والا دوستہ وہ ڈیادر سسٹم کے لینے والے وہ مجھے بتا رہے تھا کہ اب اس طرح اتنے بام اتنے لوگ چلیں گے بلکہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ سپین میں کنسٹرکشن میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو بھی کہتے ہیں ماہرین کی ضرورت ہے کیونکہ کافی بندے یہاں سے چلے گئے ہیں مارکیٹ آہستہ سے سٹیبلیزیشن کی طرف جا رہی ہے تو یہ کہہ لے کہ اس کے یہ مطلب ہے کہ کرایسیس ختم ہو کرایسیس دوہاں پر موجود ہے مگر دوسرے جو بندے یہاں پر ایکسٹر تھے آٹو ریگولوشن کی وجہ سے مارکیٹ کی وہ ایکسٹر بندے چلے گئے ہیں اور جو یہاں پر رہ گئے ہیں بہت سی پاکستانی فیملیز اور ان کے بچے جو ہے وہ بہت ہی جو ہے عجیب و غریب صورتحال سے دوچا رہی ہیں کہ انہیں ناشتہ نہیں ملتا کھانے کے لیے ایسی وزا نہیں ملتی جو جسم کو قوت دیتی ہو تو اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا مجھے تقسیل کے ساتھ بتائیں کہ کیا معاملات ہیں تاکہ ہمارے ناظرین بھی ان کے حالات سے واقع پر جائیں یہاں پر ایک چیز قابل ہے سمجھیں کہ ضرورت ہے وہ یہ ہے سمجھیں کہ سپین میں تنہا ہیں آپ کو آپ بھی جانتے ہیں یہاں پر جو اوستن تنہا ہے میں سے کہتے ہیں بڑا ایک ترم بہت سپین میں یوٹی جی تکھتے ہیں مل ہے وہ ریکتا ہے مطلب ایک ہزار یورو کمانے والا تو آپ کو بھی معلوم ہے مطلب ایک ہزار یا نو سو ہزار پر جو مرے خیال سپین میں بندہ لے رہا وہ زیادہ لکھی ہے میرے خیال سے جتنا کو میں دیکھتا ہوں اکسریہ جو ہے آٹھ سو یورو نو سو یورو یا آور ٹائم مجھا کے ہزار گیران سوٹاک جاتی ہے مطلب اُس کی اندر ایک پوری فیملی کو مینٹین کرنا گار کو چلانا بچوں کی تدیم پڑھائی حالانکہ یہ پبلک ہے مطلب پھر بھی خرچے بہت زیادہ ہیں مینٹین کرنا بہت مشکل ہے اس کے بعد پاکستان جانے کے خرچے اس کے بعد فیملی کے پریشر شادیاں آگے پیچھے یہ چیزیں ایسے جن سے لوگ مجبور ہو جاتے ہیں جسے کہے ہیں آپ پریتار سکنٹرون مطلب بیلٹ کو ٹائٹ کرنا سرچے کنٹرول کرنا وہ کوئی اتنی پریتار کر رہے ہیں جسے لوگ افیکٹیڈ ہو رہے ہیں مطلب پوری فیملی میں صرف ایک کمانے والا ہے اور باقی چار اور پانچ کھانے والا ہے اس کے بعد پاکستان نے کہا جو انمپوریمنٹ کا ریٹ ہے جو افیشلی وہ 55 سے 60% ہے اور عورتوں کو دیکھا جائے ہماری بہنیں یا ہماری بیٹھی ہیں وہ بھی کہہ لیں انمپوریمنٹ کا کام کرنا تارگٹ نہیں تھا ان کا تو بنیادی طور پر لوگ افیکٹیڈ ہیں ماری یہ ہے کہ آہستہ کافی لوگوں نے دیکھنا ریسائیکلن کا عمل یہاں پر بہت جاری ہے میں نے بہت دونوں میں کافی فیملیز دیکھی جو ان کا کام چھوڑ گیا جو تباہ سن کی طرف جا رہے تھے انہوں نے حمد کی محنت کی اور سائیکل ہو کے مطلب چاہوں گا یہاں پر آپ کو روکوں گا لیتے ہیں یہاں پر بریک پاکستانی اور انڈین کھانوں کی لذت کا مزہ اب یورپ میں بھی ہوا ممکن صرف کردوہ ریسٹورنٹ پر کردوہ ریسٹورنٹ پر ہماری ایوار جیافتہ باربی کیوپ چامپ گریل مرکورما مزیدار بریانی چکن کڑھائی نہاری چکن ٹکا اور بہت کچھ کردوہ ریسٹورنٹ سپین کا سب سے بڑا حلال کھانوں کا مرکز جہاں شادی سالگیرا اور دیگر سیاسی تقریبات کے لیے تین سا افراد کے بیٹھنے کی جگہ ہے بوکنگ اور ہمارے سے رابطے کے لیے www.kurtabcn.com ناظرین ویلکم بیک ہم پروگرام امیگرنس ویوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سلسلہ گفتگو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا تھا تو آپ پاکستانی فیمیلز کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو یہاں پر کوئی بلد کیا ان علاق کے اندر محنت کی ہے مشکت کی ہے اگر اس کے حوالے سے زیادہ میرے حد سے پاکستانی کمیونٹی اس لحاظ سے داد کی ان کی حوصلہ ضائع ہونی چاہیے ان کو داد بینی چاہیے کہ جس نے مشکل حالات میں یہاں پر رہ کے برداشت کرنا جو مطلب یہاں پر برداشت کی ہیں میں حد دوسری کون میں تو یہاں سے باگ نہیں صرف ہمیں یہاں پر بچے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے لوگوں نے تو ہوسکتا نہیں چھوڑا دوسری چیز یہ ہے کہ مطلب سوچر پرسپیکٹی کے ساتھ آپ نے کو ریسائیکل کیا سوچیشن کے ساتھ یہاں پر سب کو پتا کہ مطلب سٹیکشن کے اندر کام حتم ہو گیا دکانے بزنس تباہ ہو گیا کافی لوگوں نے نئے راستے دونڈے وہ نئے راستے میں ٹیکسی کے اندر دیکھ رہے ہیں ابھی اس وقت میرے بارہ سوچے مجھے اگزیکٹلی پیجر دنی پستہ اتنے ہمارے بندے کام کر رہے ہیں مطلب یہ چھوٹا فکر نہیں ہے ایک فکر اندر تو وہ بہت دیدہ بندے اور بھی تیار ہو رہے ہیں اس چیز کی طرف جانے کے لیے کافی لوگوں نے یہاں سے نکل کے دوسرے علاقوں میں جان کے جہاں پر مطلب سیکروریشن اتنی زیادہ نہیں ہے مطلب تھوڑی دکانے وہاں پر جا کے نئی بزنس کے موقع دونڈے اور آسطرہ سے پھیر دیں تانگے اس کے فیکٹر کریسے کے مطلب کام فیکٹر ہو مطلب لوگ جو نا کافی جو نا نئے راتے گونڈے اور میں نے کہا کہ وہ کچھ صحیح جا رہے ہیں لیکن بعض رفعہ یہ یہاں کی جو مقامی آبادی ہے وہ ہمارے لوگوں کے جب یہ دیکھتے ہیں کہ کاروبار شروع کر رہے ہیں حالانکہ وہ بہت محنس سے مشکل سے بعض ہمارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی وہاں پاکستان میں جہداد مکانات بیج کر تو پیسے یہاں پر لاتے ہیں تاکہ اپنی زندگی کو بہتر کر سکیں لیکن مقامی آبادی کیا اس تاثر میں مقتلع نہیں ہے کہ پاکستانی جو ہے جبکہ سپینے جو ہے وہ حالات ان کے بس سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں ان حالات میں ہمارے کاروبار بند ہو رہے ہیں یہ لوگ کاروبار کھولتے جا رہے ہیں کیا ایسا تاثر مقامی آبادی میں اوبر نہیں رہا میرے ایک استاد تریش کا ہمارے ہر انسان کے اندر تھوڑا چھوٹا نسل پر سکتا موجود ہے ایک فطر تی چیز ہے کہ جیلسی حسد پیدا ہو جاتا جب دیکھتا ہے کہ میں اتنی موشکل میں ہوں اور دوسرا ترقی کا رہا ایک جنرل پرسیپشن ہے جو ہر بندے کے دل میں موجود ہے یہ چیز میں نے پاکستان میں بھی دیکھتی ہے میں پاکستان گیا اپنی فائیلی سے میں شاپنگ کر رہا میں دیکھتا ہے جراز پرچٹا کا مہین بزار گجراز کا مہین بزار وہاں پر کچھ اپرگام کیوں کچھ پتھا میں بھی دیکھانے تھی تو کچھ لوگوں میں پتہ نہیں مافی ہے پتہ نہیں کون سے یہ گیارکنل سلیقے سے پیتھا کا مہین مگر میرے اسی وقت میرے دماغ میں یہ باہر دن مالی بات آگی میں کہ یہی چیز وہاں پر جو گورے ہیں لوگ کمیونٹیوں ہمارے بارے میں بات کرتے پتہ نہیں پیتھا چوہاں سے لے کے آتے ہیں تو میرے بات سنیں جو جو لوگ یہ بات سوچتے ہیں کہلیں ان کی تلین کی کمی ہے یا اگنورنس یا علم کی کمی اسی وقت جو بھی بندہ ہمارے جن لوگوں سے ہمارا میل جول ہے ان سب کو پتہ پاتے کہ ہمیں مہینٹی کومی ان دوسرے سے بہت زیادہ کافرڈ کرتے ہیں اور کیا یہ جو اچھلے پروگر میں چونکہ ہم نے ایس ای حول بات کی بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بکفل ہو رہی ہے کیا اس عمل سے امیگرینس فیمیلی بھی گزنی ہوں میرے بات سنیں ابھی تقریبا یہاں سے تھوڑی دور ایک بلیڈنگ ہے اس بلیڈنگ کے اندر تقریبا پہلے رسمانی کے پندہنہ سے بیس مکان ہوں گے ٹھیک ہے جس میں دکھ فیمیلی اکتاں میں سات آٹھ پاکستان ایسی دو تن آرہے بکتاں تو انہوں نے اسے پاکستان چھے یا ساتھ جیسے انہوں نے صرف ایک فیمیلی رہا گیا باقی سارے مکان چھوڑ کے جس کے پر شپ ہو گئے ان مکانوں پر ابھی کتاں میں کپلہ گار لیا ٹھیک ہے بے دسلی کو جسنا پاکستان نے فیکٹریٹ کیا بلکہ مہارے ذاتی کیسے جب میرے والا صاحب نے مکان لیا صرف ایک ہی لیا تو میں نے ان کو منع کہ ہم نے دوسروں نہیں لینا کیسے پاکستان کیسے پانچ سے یورو سے شروع ہوئی اور چوزہ سے یورو پا جا کے ختم ہوئی سے بعد ایک بندہ کمانے والے اتنے لئے کھانے والے چیز کمپلیکیٹڈ تھی نا تو میں سے سب سے زیادہ چیز کو فیکٹریٹ سن روگ جتنے بھی علاقے ہیں سب سے زیادہ پاکستان ہی ہوئے ہیں مرے کہ پاکستان یہ ہے کہ ہاتھ اکار دی ہیں ٹھیک ہے ہم سے پیس نہیں دی جاتی ہمیں واپس کرنا ہے کچھ نے واپس کر دی کچھ پر کر رہے آگے اور کچھ دوسرے موقع میں شفت ہو گئے لیکن عمر صاحب ہمارے کیونکہ دکھاوا بہت زیادہ ہوتا ہے ہمارا معاشرے کا یہ بہت کبیر قسم کا عمل ہے آپ نے دیکھا کہ جب یہاں پر مکانات کی دور شروع ہوئی تھی تو اس نے دیکھا دیکھی ہم نے وہ پہلے سال کی ریزیڈنسی لی ہے لیکن اس پر مکانوں کی دور میں شامل ہو گئے تو کیا یہ عمل جو تھا یہ ہمارا قابل تحسین تھا یا قابل مضمت تھا میری بات سنے بس وہ ایک دور یہ کہتا تھا جس میں ہر کوئی مطبع تو مکان نہیں لیا مطبع یہ چوری صاحب ان کے دو تین مکان اور بھی ہیں اتنا ایزی تھا مطبع بینک صرف مکان کے لیے کرزہ نہیں دیتے بلکہ ساتھ ایکسٹر بیس تیسار یورو بھی دیتے تھے لوگوں نے اس چیز کا لوگ مطبع لیتے گئے خرچ کرتے گئے مطبع کسی نے بلکہ نہ کسی نے بتایا اور نہ کسی نے سوچ تھی کہ اس طرح کی کرائیسی مستقبل میں آتاکتی ہے نہ گوروں کو نہ پیلوں کو نہ کالوں کو نہ سفیدوں کسی کو بھی اس چیز کے بارے میں معلوم نہیں تھا ان کو قابل تحسین کہنا یا مطبع اس کو برا سمنا میرے خیال سے لوگوں کا پسوٹنے لوگوں کو میرے خیال کیا گیا لوگوں کو استعمال کیا گیا اور بیکھ رہے یہاں پہ دوسرا پوٹن یہ بھی ہے اگر اس زمانے میں میں 2004 میں میں یہاں پہ سپین آیا تھا اس زمانے میں الکیلیت بہت مہنگا مکان داتی لینا بہت سستا تھا الکیلیت میں مکان ملتا ہی نہیں تھا تو اس لیے مجبور کرتے تھے لوگوں کو اپنا داتی مکان سلیتے میں اپنی کمیوٹی کو دوش نہیں دوں گا مطمئن کو سورور نہیں کوں گا دوش تو ہے کیونکہ میں نے بعض لوگوں کو ایسے بھی دیکھا کہ دوسرا مکان خرید رہے ہیں وہ مٹھائی تقسیل کر رہے ہیں اور بعد میں انہی لوگوں کو دیکھا ہے کہ مکان واپس ہو گیا اس کی بھی مٹھائی کھاؤ گی یعنی کہ یہ بدترین صورتحال تھی جس سے ہمارے یہاں انگرینس دوچار رہے ہیں تو اسی آج کی جو ہے وطور کے اوپر ہم اس موضوع کو یہاں پر ختم کرتے ہیں اس موضوع کا سلسلہ ابھی جاری رہے گا انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی آخر میں پھر وہی گزارش ہے کہ اس پروگرام کے بارے میں اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور نواز لیے گا فیس بک کے ذریعے سے بھی اور دوسرا ہماری ویب سائٹس کے اوپر بھی یہ موجود ہوگا لہذا آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں شدہ سے انکزار رہے گا تاکہ ہم اس پروگرام کو مزید بہتر سے بہتر کر سکیں اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ پاکستانی اور انڈین کھانوں کی لذت کا مزہ اب یورپ میں بھی ہوا ممکن صرف کردوہ ریسٹرنٹ پر کردوہ ریسٹرنٹ پر ہماری ایوار جیافتہ باربی کیوک چامپ گریل مورکورما مزیدار بریانی چکن کڑھائی نہاری چکن تکہ اور بہت کچھ کردوہ ریسٹرنٹ سپین کا سب سے بڑا حلال کھانوں کا مرکز جہاں شادی سالگیرہ اور دیگر سیاسی تقریبات کے لیے تین سو افراد کے بیٹھنے کی جگہ ہے بوکنگ اور ہمارے سے رابطے کے لیے www.kurtababcn.com